چیونٹی اور ٹڈا مجھے دانیں اکٹھے کرنے ہیں جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں کیا کھائیں گی مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے ٹڈے نے کہا ہم تو کھیلتے ہیں جی ایک دن بادل آگے وارش ہونے لگی ٹڈہ بھیگتا ہوا آیا چیونٹی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر کہنے لگا چیونٹی بہن مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو میں بری طرح بھی گیا ہوں جب تک بارش رکھے گی اس وقت تک یہاں ہوں گا پھر چلا جاؤں گا چیونٹی بولی بھائی ٹڈے تم نے سارا سال کام نہیں کیا تم نے اپنا گھر نہیں بنایا مشکل وقت کے لئے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا جاؤں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی جو سستی کرے اس کی یہی سزا ہے ٹڈہ گڑ گڑایا چیونٹی بہن اس بار ماف کر دو آگے سے محنت کیا کروں گا چیونٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے دیئے کہنے لگی تو کھا لو لیکن میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ٹڈہ روتی شکل لیے ہوئے چلا گیا تو پیارے بچوں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام وقت پر کرنا چاہیے ہمیں سستی اور کائلی نہیں کرنی چاہیے موسیقی